بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام کلیم خان ہے اور آج کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ کو امیس ورڈ میں فانڈ کے متعلق بتاؤں گا فانڈ کیا ہوتا ہے فانڈ کی مدد سے ہم فانڈ کی سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں فانڈ کی سائز کو انکریز ڈگریز کر سکتے ہیں اس کو کلر فل بنا سکتے ہیں جس میں نمبر ون ہمارے پاس ہے فانڈ سٹائل یعنی رائٹنگ کے سٹائل کو تبدیل کرنا یعنی ٹائم نیوز ایمپیکٹ وردینہ وغیرہ ایریل یہ سب فانڈ کے سٹائل ہے جو ہم کنٹرول شفٹ ایف یا کنٹرول ڈ سے بھی لگا سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے فانڈ سائز یعنی فانڈ کو ہم ون سٹپ یا ڈبل سٹپ سٹپ یا ڈکریز کر سکتے ہیں ون سٹپ کی انکریزنگ کے لیے ہمارے پاسر metres کٹ ہے کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ اور دیکریزنگ کے لیے کنٹرول پلس سکوئر بریکٹ اسی طرح change case change case کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم writing کو small to capital capital to small یا sentence level بنا سکتے ہیں جس کی شارٹکٹ shape plus f3 ہے clear formatting clear formatting کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم writing سے صرف format ہٹا سکتے ہیں اور جس کی شارٹکٹ ہے control plus space bar next ہمارے پاس کیا ہے bolt writing کو dark بنانا یعنی control plus b یا control shift b سے بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ italic italic یعنی writing کو angular بنانا control plus i underline underline میں سے ہمارے پاس دو قسمیں ہوتے ہیں number one single underline number two double underline single underline کے لیے control plus u شارٹکٹ ہے اور double کے لیے control pressure plus d ہمارے پاس شارٹکٹ کی ہے اس کے علاوہ underline کا ایک اور قسم بھی ہے وہ word by word اور یعنی ہر ایک word کی نیچے underline ہوتا ہے اور جس جگہ space ہو وہاں پہ کوئی line نہیں ہوتی جس کی شارٹکٹ ہے control plus shift plus w practically میں آپ کو ابھی کروا دیتا ہوں strike through writing کی اوپر لائن لگانا سب سکرپٹ جس طرح ہم کے میسٹری میں فارمولاس وغیرہ لگاتے ہیں جیسے ڈو وغیرہ تو اس کی شارٹکٹ ہے control plus equal نیکس ہمارے پاس ہے سوپر سکرپٹ control plus shift plus equal اس کی شارٹکٹ ہے اور ایکزمپل اس کا ہے یعنی first second third اس طرح بنانا text effect and typography رائٹنگ کو مزید خوبصورت بنا لیے ہم text effect and typography سے مزید style pick کر سکتے ہیں text highlight color رائٹنگ کے back میں کوئی color لگانا کوئی style لگانا اور font color میں کیا کرتے ہیں font color میں ہم رائٹنگ کو جو ہے وہ color provide کر سکتے ہیں جو بھی color آپ کو چاہیئے آپ لوگ یہاں سے کروا سکتے ہیں میں نے امیس ورڈ open کیا امیس ورڈ open کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک نئے ڈاکومنٹس open کرتے ہیں ctrl n میں نے پریس کیا ctrl plus n میں آپ کے سامنے پریس کرتا ہوں کیبورٹ سے دیکھیں ctrl اور یہ رہاں یہ میں نے پریس کیا اور یہاں پہ ایک نئے ڈاکومنٹس جو ہے وہ open ہو گیا یہ دیکھیں اب next ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ میں نے کچھ ٹائپ کیا suppose equal render یہ microsoft word میں ایک word ہے جس کی ایک small word جس کی وجہ سے ہم 5-6 paragraph یہاں پہ provide کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں نے انٹر کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں میں نے کچھ ٹیکس سیلیٹ کی یہاں سے سیلیکشن کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے font style یہ دیکھیں جو بھی style آپ نے لگانا ہو یہاں سے آپ لگا سکتے ہو یہاں سے نہیں لگانا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ keyboard سے control d press کر اس window سے بھی لگا سکتے ہیں یا control shape اور F press کر کے یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں جو بھی style جو بھی size آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ next ہمارے پاس کیا ہے next ہمارے پاس font size یہاں سے size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی size آپ بچھا یہ دیکھیں کم سے کم اس box میں 8 اور زیادہ سے 72 8 سے کم اور 72 جیسے میں نے یہاں پہ دیا 100 اور پہ enter کیا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ یہاں سے اپنی منزل کے مطابق کر سکتے ہیں جیسے میں پھر 11 type کر کر کے enter کیا اب next ہمارے پاس increase font size یہ دیکھ یہاں سے increase کر سکتے ہیں اس decrease کر سکتے ہیں large a large a open کے ساتھ small ہوتا ہے اور square bracket close کے ساتھ increase ہوتا ہے اس کے بعد change case جس کی مطابق capital small sentence level پہ convert کرتے ہیں اسی طرح shift کے ساتھ F3 کریں گی تو بھی ہم اس کو یعنی اپنے مرضی کے مطابق capital اپنی مرضی کے مطابق capitalize یا small بنا سکتے ہیں ہمارے پاس clear all formatting clear all format کیا ہوتا ہے جو بھی text formatted کیے ہو مطلب اس کے اوپر color دیا ہو اس کا size ہم نے کم زیادہ کیا ہو تو clear all سے ختم کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں کرنا ہے اگر مثال کی طور پر اگر کسی font size کو increase کی اور ختم کرنا ہے تو control کے ساتھ space bar کریں گے اس سے بھی ہم اس کو واپس by default آ سکتے ہیں اس کے علاوہ bolt writing کو تھوڑا سا dark banana ctrl b اس shortcut ctrl shift b اس shortcut is کے علاوہ underline italic ctrl i یا آپ یہاں سے click بھی کر سکتے ہیں ctrl i میں press کیا اس کے علاوہ underline میں نے click کیا single underline یا double underline کوئی بھی line آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مختلف بسم کے lines ctrl u اس کی shortcut ہے اور double underline میں نے بتایا ctrl shift اور d is کی shortcut ہے اگر آپ نے word by word underline لگ نہیں ہے تو keyboard سے آپ کریں ctrl shape اور w press دیکھ سکتے ہیں word by word underline لگ گیا اس کے علاوہ ختم کرنے کے لئے پھر سے ایک بار underline پہ click کریں یہ ختم ہو جاتا ہے check through writing کی اوپر line لگ جو بھی line آپ نے لگانی ہو جس word پہ لگانی ہو دیکھ مطلب ایک word میں نے سیلک کیا دو سیلک کی تین سیلک کی جتنے آپ نے کر سکتے ہو صحیح ہے کسی کو دکھا لاؤ کہ word ختم کرو یا یہ لفظ آپ نے لکھا یہ صحیح نہیں ہے تو ہم سیلک through کی مصد سے اس کو point out کر دیتے اس کے علاوہ سبس سپر سکرپ کیا میں یہاں پہ آپ کو دیکھ ہوں جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ h2 o میں نے type کیا یہ dh2 میں nesl kia 2 میں nesl srl 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 دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ رائٹنگ کے بیک میں یعنی کوئی ہائی لائٹ لگانا یا رائٹنگ کو کلر دینا ہم فانٹ کلر یا ٹیکس ہائی لائٹ سے دیکھ سکتے ہیں سیہے جی آج کے لئے اتنا کافی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے یوٹیوب چینل اے ایل سی پشاورکینٹ لائک سبسکرائب اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمیٹس کر سکتے ہو ہمارے ورسیپ نمبر ہمارے فیس بک پیج آپ کسی بھی ٹائم ہم سے ہیلپ لے سکتے ہو تب تک کے لئے خدا حافظ